جی جناب اب ہم ڈسکس کریں گے پرائیس اڈجسٹمنٹ سٹیٹیجیز دیکھئے پرائیس اڈجسٹمنٹ سے کیا مراد ہے پرائیس اڈجسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ مارکٹ میں ہونے والی ڈیفرنٹ سیچویشنز اور چینجز کی روشنی میں اپنے پرائیسز جو پرادکٹ کے ہوتے ہیں ان کو اڈجسٹ کرتے ہیں اچھا اب اس کی تفصیلن آپ کو تب سمجھ آ جائے گی جب آپ یہ ساری سٹیٹیجیز کو ایک دفعہ سے سمجھ لیں گے کہ یہ پرائیس اڈجسٹمنٹ سٹیٹیجیز ہوتی کیا ہیں لیکن یاد رکھئے گا آپ کو ایک کی پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ چونکہ آرگنیزیشنز کی انوائرمنٹس ڈائنامک ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنی پرائیسنگ یا اپنی کسی بھی سٹیٹیجی کو سٹیٹک نہیں رکھ سکتی ہیں انہیں اپنی چینجنگ انوائرمنٹ کو رسپانڈ کرنا ہوتا ہے اس لیے پرائیس اڈجسٹمنٹ سٹیٹیجیز استعمال کی جاتی ہیں تو اس میں سب سے پہلی سٹیٹیجی ہے ڈسکاؤنٹ اور آلاؤنس پرائیسنگ جیکیے آپ کو کئی اوکیئنز پر یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں یا جو انڈ یوزرز ہیں ان کو آپ نے آف آفرز کرنے ہوتے ہیں آپ پرائیسنگ میں ڈسکاؤنٹ بھی آفر کرتے ہیں اور آپ آفرز بھی آفر کرتے ہیں یعنی آپ جو لسٹ پرائیسز ہیں اس میں بھی کم ہی کر دیتے ہیں کسٹمر کو اور اس کے علاوہ آپ کچھ آلاؤنس بھی دیتے ہیں اپنے ٹریڈ پارٹنرز کو تاکہ پرائیسنگ زیادہ سیل ہو اسی طرح سے سیگمنٹڈ پرائیسنگ کے کانسپٹ ہے جس کو پرائیس دسکریمنیشن بھی کہتے ہیں ایکنومکس کی زبان میں اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے پاس ایک ہی پرائیسنگ سیگمنٹ کے لیے پرائیسنگ ہوتا ہے اس کی ایک ٹپیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں ٹرین ہے اب ٹرین کے اندر گورنمنٹ نے جو پرائیسنگ کی ہوتی ہے ایک تو اس کی وہ کٹیگری وائز ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سیگمنٹ کے لیے بھی پرائیسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ لوگ جو سینئر سیٹرزنز ہیں یا جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو عام طور پر کنسیشنل ٹکٹس دیے جاتے ہیں تو سرویس سیم ہوتی ہے لیکن سیگمنٹ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے پرائیس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے ہی الیکٹرسیٹی یا جو دوسری یوٹلیٹیز ہیں پانی ہے یا گیس ہے اس میں ڈیفرنٹ جیوگرافیکل ایریاز کی صورتحال کو سامنے رکھ کے ایک ہی پرائیسز کے ڈیفرنٹ پرائیسز کو چارج کیا جاتا ہے تو سیگمنٹ ڈ پرائیسز میں جوگرافیکلی کہلیں یا ویسے کہلیں ڈیفرنٹ سیگمنٹ کو اکومڈیٹ کرنے کے لیے ایک ہی پرائیسز کے ڈیفرنٹ پرائیسز استعمال کیے جاتے ہیں یا چارج کیے جاتے ہیں سیکلوجیکل پرائیسنگ بیسکلی یہ ہوتی ہے جس میں ٹیکنیکلی تو آپ بہت زیادہ آف نہیں دے رہے ہوتے چینج نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ سیکلوجیکلی کسٹمر کو امپریس کر لیتے ہیں کہ آپ نے پرائیس کم رکھا ہوا ہے جس طرح آپ لوگ کبھی دکانوں پر جائیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا 99.99 یا آپ وہ 199 روپے کی چیز ہوگی 299 روپے کی چیز ہوگی اچھا اب اس میں لگ یہ رہا ہوگا کہ چیز تو 200 روپے کی ہی ہے ایک روپے اصرف بچ رہا ہے لیکن سیکلوجیکلی اس کا افیکٹ ایک روپے سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہم سیکلوجیکل پرائیسنگ کہتے ہیں پرموشنل پرائیسنگ جو ہوتی ہے وہ عام طور پر کسی پرادکٹ کی سیل کو بڑھانے کے لیے اس کے انٹروڈکشن پر یا اس کی کسی اور لائف سائیکل سٹیج پر جہاں اس کی سیل سلو ہوتی ہے یا اوکائینز کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح ہم عام دیکھتے ہیں جو ایونٹس آتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں کہ 14 اگست جو آتا ہے 1947 کو اگر آپ کو پتا ہے کہ عبت نے عزیز جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا تو بہت ساری آگنیزیشنز آگست کے مہینے میں 47% سیل لگا دیتی ہیں اپنی آئیٹمز پر 23 مارچ جو ہمارے ہاں آتا ہے جو ایک طرح سے ہمارا قرآدہ پاکستان کی یاد میں ہم مناتے ہیں تو 23% کمپنیز جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ آفر کر دیتی ہیں اسی طرح عید شبرات پر یعنی مختلف تہواروں پر کرسمس پر آف پرموشن کی جاتی ہے تو یہ پرموشنل پرائسنگ جو ہے یہ پرادکٹ کی اوکیئن بیسٹ یا لائف سائیکل بیسٹ سیل کو بڑھانے کی جاتی ہے اس کو پرموشنل پرائسنگ کہتے ہیں اس کے بعد جیوگرافک پرائسنگ ہے عام طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی بک کروائیں خرید نہیں گاڑی خریدیں تو اب کچھ گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کے پلانٹس کراچی میں ہیں کچھ کے لاہور میں ہیں اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں اگر آپ لاہور سے بک کروائے ہیں کراچی والی کمپنی کی جس کا پلانٹ وہاں پر ہے تو آپ کو زیادہ پرائس پے کرنا پڑے گا اچھا اگر آپ لاہور سے کروائے ہیں لاہور والی جو قریب پلانٹس ہیں تو آپ وہ کمپرائس پے کرنے پڑیں گے اسی طرح سے پوسٹل سرویس ہے اسی طرح سے یوٹلیٹیز ہیں ان میں ہوتا یہ ہے کہ جیوگرافکل ڈسٹنس کی بیس پر اور بعض اوقات لیول آف ڈیولپمنٹ آف ڈی جیوگرافکل ایڈیا کی بیس پر بھی ایک ہی پروڈکٹ کے ڈیفرنٹ پرائسز چارج کیا جاتے ہیں اس کو جیوگرافک پرائسنگ کا نام دیا جاتا ہے ڈائنمک پرائسنگ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک پرائس نہیں رکھتے ہیں آپ اپنی پروڈکٹ کے پرائسز کو ویری کرتے رہتے ہیں اس کو فلیکسبل رکھتے ہیں یہ بھی بعض اوقات دن کے مختلف حصوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا مختلف سیزنل ایفیکٹس کو سامنے رکھ کے آپ ایسا کرتے ہیں انٹرنیشنل پرائسنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ جب آپ انٹرنیشنل مارکٹنگ میں ہوتے ہیں بزنس میں ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ کراس کنٹری جو ہے اکراس دہ نیشنز آپ کو ڈیفرنٹ لاوز یا ڈیفرنٹ ایکنومک سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی روشنی میں آپ اپنے پرائسنگ کو چینج کرتے ہیں اس کو ہم انٹرنیشنل پرائسنگ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پرائس اڈجسمنٹ سٹریٹیجز کلیر ہوئی ہوں گی تینکیو بیر مچ